وَنَزَّلَّا عَلَيْكَ الْكِتَابَةِ بِيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ یَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا اللہم صل على سیدنا ومولانا محمد وعلى آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم وصل علی قابل صدر اترام اللہ کے فضل اور اس کی توفیق سے آج پانچ روزے ہمارے مکمل ہوئے آج چھٹی تراوی انشاءاللہ ہم پڑھیں گے آج کی چھٹی تراوی میں ہم انشاءاللہ سورہ انعام پوری کی پوری تلاوت کریں گے سورہ انعام کی ایک سو پینسٹھ آیات ہیں اور انعام کا لفظ جو ہے یہ عربی زبان میں جمع ہے جس کا معنی جانور اور مویشی ہے چونکہ اس سورہ مبارکہ میں جانوروں کے حلال اور حرام ہونے کا جو تصور مشرقین مکہ کے ہاں تھا اس کو رد کر کے اللہ تبارک وطالعہ کے احکامات کے مطابق جانوروں کی حلت اور حرمت کے احکامات بتلائے گئے ہیں اس وجہ سے اس سورہ مبارکہ کا نام ہی انعام ہے اور یہ جو لفظ ہے انعام کا یہ اسی سورہ مبارکہ کی ایک سو چھٹیس نمر آیت مبارکہ میں موجود ہے جس مناسبت سے وہ اس کی وجہ تسمیہ بنا اور یہ وجہ تسمیہ کا استقاق ٹھیرا یہ ہماری تراویہ کا جو سلسلہ شروع ہوا تھا آج سے چند دن پہلے اس سلسلے میں آج تک جتنی صورتیں ہم نے پڑھی یعنی کل ہماری جو تراویہ ہو چکی یہ تمام کی تمام صورتیں جو تھیں یہ مدنی صورتیں تھیں سورہ بکرہ مدنی تھی سورہ آل امران مدنی تھی سورہ نساء مدنی تھی سورہ مائدہ مدنی تھی آج اللہ کے فضل اور اس کی توفیق سے جو ہم سورت پڑھیں گے اپنی تراویہ میں یہ سورہ انام اس سلسلے کی پہلی سورت ہے جو مکی سورہ مبارکہ ہے اور اس کے متصل بعد جو اگلی سورت ہے سورہ آراف جس کی دو سو چھے آیات ہیں وہ بھی مکی سورت ہے تو یہ پہلے دس پاروں میں صرف دو ہی سورتیں ہیں جو مکی سورتوں کا جوڑا ہے اس کے بعد انفال بھی مدنی ہے اور اس کے بعد توبہ بھی مدنی ہے گویا کہ پہلے دس پاروں کا ایک آسان سا سبق یہ ہے کہ دس پاروں کی جتنی سورتیں ہیں وہ سب مدنی ہیں سوائے دو کے ایک انعام اور دوسری آراف اور یہ دونوں سورتیں آپس میں اجمال اور تفصیل کی حیثیت رکھتی ہیں گویا کہ جو باتیں اختصار کے ساتھ انعام میں کی گئی ہیں وہ تفصیل کے ساتھ تھوڑی آراف میں بیان کر دی گئی ہیں تو سورہ انعام کے موضوعات کو اگر ہم دیکھیں تو چیدہ چیدہ مضامین اس کی ایک سو پینسٹھ آیات کے جو میں نے خود تقسیم کی ہے وہ یہ ہے کہ اس کی جو پہلی اٹھارہ آیات ہیں وہ اس کا مقدمہ ہیں اور مقدمہ اور جو پری فیس ہے وہ میں نے کل بھی عرض کیا تھا کہ یقیناً آنے والے موضوع کا ایک تتمہ ہوتا ہے اور آنے والی کتاب اور آنے والا جو مضمون ہوتا ہے اس کے جملہ جو ہیڈنگز ہوتی ہیں اس کی طرف اشارہ کر دیا جاتا ہے تو اس کی اٹھارہ سورتیں گویاک اٹھارہ آیات جو پہلی ہیں اس پوری سورت کی ہیڈنگز ہیں اور اس پوری سورت میں آپ کو پانچ موضوعات نظر آئیں گے بلکہ صرف اس سورت میں ہی کیا جتنی بھی مکی سورتیں قرآن مجید میں آئیں گی ان تمام سورتوں میں یہ پانچھے پوائنٹ موٹے موٹے نظر آئیں گے سب سے پہلا پوائنٹ توحید باری تعلیٰ ہے اللہ ایک ہے اپنی ذات میں اپنی صفات میں اپنی صفات کے تقاضوں میں وہ وعد اولا شریک ہے کوئی اس کا ہم سر نہیں ہو سکتا یہ وہ بنیادی تھیوری ہے جو مکی سورتوں میں جا بجا ہمیں نظر آتی ہے اور اللہ تعالی نے اس مضمون کو واضح کرنے کے لیے حضرت انسان کو غور و فکر کی دعوت دی ہے اور غور و فکر کی جو دعوت ہے وہ دو طریقوں سے دی گئی ہے سب سے پہلا طریقہ جو ہے وہ غور و فکر کا وہ انسان کی اپنی ذات کے اندر ہے اللہ فرما رہے اے انسان تو اپنی ذات کے اندر اگر غور کر تو تیری اپنی ذات کے اندر ایک پوری دنیا آباد ہے اور تیری ذات کے باہر جو پوری دنیا ہے وہ بھی عالم ہے لیکن وہ عالم اسغر ہے وہ چھوٹی دنیا ہے جو بڑی دنیا ہے وہ حضرت انسان خود ہے پھر جو باہر کی دنیا ہے اس کے اندر سمندر ہیں اس کے اندر پہاڑ ہیں اس کے اندر درخت ہیں اس کے اندر جانور ہیں اللہ تعالی نے ان کے اندر وہ کوالٹیز رکھی ہیں جو حضرت انسان کی خدمت میں لگی رہتی ہیں ایک جانور کو ہی اگر ہم لے لیں تو وہ دودھ اس کا ہمارے پینے کے کام آتا ہے چمڑا اس کا ہمارے جوتے بنانے اور مختلف چیزوں میں کام آتا ہے اسی طرح ہر سواری کے کام آتا ہے یہ ساری باتیں قرآن مجید کی مکی صورتوں میں گنوائی گئی ہیں تو ہر مکی صورت کا جو پہلا موضوع ہے وہ توحید باری تعالیٰ ہے اور ہر مکی صورت کا جو دوسرا موضوع ہے وہ رسالت محمد دیا ہے اور ہر مکی صورت کا جو تیسرا موضوع ہے وہ مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنا ہے یعنی آخرت میں اللہ کی حضور جا کے جواب دینا ہے اور چوتھا بڑا موضوع ہر مکی صورت کا وہ آقا کریم علیہ السلام کو جو مسائب اور مشکلات اور تکالیف آئیں دعوت اسلام میں اور اشاعت و تبلیغ کے مشن میں اس کی اوپر اللہ نے اپنے حبیب کو سبر کرنے کا حکم دیا ہے اور تسلی کا حکم دیا ہے تو یہ موٹے موٹے پانچ مضامین ہیں جو ہر مکی صورت میں بیان ہوں گے اور اس صورت میں بھی اینڈ تک آپ کو ایک سو پینسٹھ آیات میں جا بجا صرف پانچ باتیں نظر آئیں گی نمر ون توحید نمر ٹو رسالت نمر تھری آخرت اور چوتھی بات ہے سبر اور پانچویں بات ہے تسلی در آیا گیا ہے ان کو آخرت کی تعلیم کے ساتھ اس کی انیس نمر آیت سے لے کر اکیس تک کی یہ تین آیات ہیں یہ قرآن اور صاحبِ قرآن کی حجیت اور ان کے دلیل ہونے پر بیان کی گئی ہیں کہ قرآن منزل من اللہ ہے قرآن کسی انسان کا بنایا ہوا کلام نہیں ہے آیت نمر بائیس سے لے کر آیت نمر بتیس تک اللہ نے دنیا اور آخرت میں مشرقین کے انجامِ بد کا تذکرہ فرمایا ہے کہ مشرق نہ دنیا میں کامیاب ہو سکتا ہے اور نہ آخرت میں کامیاب ہو سکتا ہے دنیا میں مشرق کی ناکامی اس کا ذہنی سکون کا چھن جانا ہے اس کے دل میں کبھی اتمنان نہیں ہوتا اس کے ذہن میں کبھی سکون نہیں ہوتا یہی اس کو دنیاوی بہت بڑا عذاب ہے اور مرنے کے بعد اس کی بخشش بھی نہیں ہوگی یہ جو گیارہ آیات ہیں بائیس سے لے کر بتیس تک ان کا یہ موضوع ہے آیت نمر تیتیس سے لے کر آیت نمر چھتیس تک جو ہے آقا کریم علیہ السلام کو تسلی دی گئی ہے چار آیات میں آیت نمر سینتی سے لے کر آیت نمر انچاس تک تیرہ آیات کا ایک سیٹ ہے جس میں انکار حق پر اللہ تعالیٰ نے جو انداز اپنایا ہے منکرین حق کے خلاف وہ بڑا دھمکی والا ہے اللہ تعالیٰ نے ایسے انداز میں گفتگو فرمائی ہے جیسے کسی کو دھمکی دی جاتی ہے میں انشاءاللہ جب صورت کو شروع کرتے ہیں تو میں اس میں کچھ چیدہ چیدہ باتیں آپ کی خدمت میں پیش کر دوں گا آیت نمر پچاس سے لے کر سڑھ سڑھ تک یہ گیارہ آیات اٹھارہ آیات بنتی ہیں یہ اٹھارہ آیات جو ہیں یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے مشن کے ساتھ وابستگی اور حضور کے مشن کے آپ کو کانٹینٹس بتائے گئے ہیں کہ معبوب آپ کا مشن اس کی ہیڈنگز یہ یہ ہیں آپ ان سے باہر نہ نکلیں آپ ان کے اترازات کا خیال نہ کریں آپ اپنے مشن میں لگے رہیں آیت نمر 68 سے لے کر آیت نمر 73 تک کی جو چھے آیات ہیں منکرین کے انکار رسالت پر حبیب کریم کو اللہ نے تسلی دی ہے اور یہاں پر ایک اور بات کی گئی ہے کہ منکرین حق کو یہ کہا جا رہا ہے کہ تم بھی اپنے ذمہ کا کام کر لو اور ان کے ذمہ کا کام صرف یہ ہے کہ وہ کان لگا کر کان دھر کے تھوڑی سی حق کی بات کو سن لیں تو اللہ فرما رہا ہے میرا کلام اور میرے حبیب کی جو زبانِ اقدس ہے وہ ضرور تمہارے اوپر اثر کرے گی تم بھی اپنے حصے کا کام کرو آیت نمر 74 سے لے کر آیت نمر 91 تک کی اٹھارہ آیات جو ہیں اس کے اندر اللہ نے اٹھارہ انبیاء کا تذکرہ کیا ہے ایک معروضی سا سوال ہے نوجوان نسل کے لیے اللہ نے قرآنِ مجید میں کتنے انبیاء کا تذکرہ فرمایا ہے تو قرآنِ مجید میں اللہ نے 26 انبیاء کا تذکرہ فرمایا ہے ان 26 انبیاء میں سے اللہ نے اس صورت میں کتنے انبیاء کا ذکر فرما دیا اٹھارہ اور ایک ہی آیت میں اللہ نے اٹھارہ انبیاء کا تذکرہ فرما دیا ہے وہ انشاءاللہ میں جب صورت شروع کرتا ہوں تو اس میں میں وہ بات عرض کر دوں گا آیت نمبر 92 سے لے کر آیت نمبر 93 تک کی جو دو آیات ہیں صرف 92 اور 93 یہ حقانیت قرآن جو ہے اس کو واضح کیا گیا ہے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے آیت نمبر 94 سے 106 تک کی 13 آیات جو ہیں یہ مرنے کے بعد کی جو زندگی ہے قبر کی زندگی یعنی عالم برزخ اور اس کے بعد میشر کی زندگی کو اللہ نے گیارہ دلائل کے ساتھ واضح فرمایا ہے کہ تم کہتے ہو کہ میں تمہیں زندہ نہیں کر سکوں گا اللہ فرما رہا ہے میری یہ قدرت بھی دیکھو یہ قدرت بھی دیکھو گویا کہ اللہ نے 18 دلائل دے کر اپنی قدرت کو واضح فرمایا ہے آیت نمبر 107 سے 117 تک کی 11 آیات پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو صبر اور تسلی دی گئی ہے یعنی حضور کی جو تین دعوت کی خصوصیات تھیں ان میں سے ہر ایک پر آپ کو تسلی دی گئی آپ نے توحید کی بات کی تو انکار آیا اللہ نے اس پر بھی تسلی دی آپ نے اپنی رسالت کا اعلان کیا تو پھر انکار آیا اللہ نے پھر تسلی دی آپ نے مرنے کے بعد اگلی زندگی کی بات کی تو پھر انکار آیا اللہ نے پھر اپنے حبیب کو تسلی دی یعنی جہا بجا اللہ نے اپنے حبیب کو تسلی دی ہے 118 سے لے کر 150 نمبر آیت مبارکہ تک اس صورت کا کچھ مرکزی خیال ذکر کیا گیا ہے وہ مرکزی خیال یہ ہے کہ جو میں سمجھ سکتا ہوں اگر میں اس کے لیے لفظ چنوں تو وہ یہ ہے کہ آج کی جو ایتھیسٹ دنیا ہے آج کی جو ملحد دنیا ہے جو خدا کا انکار کر بیٹھی ہے اس کو دلائل کے ساتھ یہ واضح کیا گیا ہے کہ اس کائنات کا کوئی نہ کوئی خالق ضرور ہے تو یہ جو دنیا کا آج بہت بڑا مذہب بن چکا ہے الہاد اور لا دینیت ہم پہلے پڑھتے تھے چند سال پہلے کہ لوگ لبرل ہوتے ہیں پھر ہم نے ایک اسطلاح اور سنی کہ لوگ سیکولر بھی ہوتے ہیں آج جو اسطلاح سننے کے لیے مل رہی ہے پوری دنیا میں وہ یہ ہے کہ لوگ ملحد ہو گئے اور یہ لوگ ساڑھے سات عرب کی انسانی عبادی میں مٹے مٹے اندازے کے مطابق کم از کم ففٹی پرسنٹ انسانی عبادی ملحد ہو چکی ہے جو اللہ کو نہیں مانتی اور اپنے بنانے والے کو نہیں مانتی لیکن آج غور کرنی چاہیے سامی مذہب والوں کو جو ڈیوائن اور ریلیجن پہ اور ریویلیشن پہ اور گارڈ پہ یقین رکھتے ہیں یہودیت عیسائیت اور مسلمان ان کو خیال کرنا چاہیے کہ انسانیت کس طرف جا رہی ہے لیکن اللہ مان و الحفیظ کہ یہ تینوں کتابی مذہب ایک دوسرے کے گربان پکڑے بیٹھے ہیں پوری دنیا میں اور آج ایک دوسرے کے سب سے بڑے دشمن ہی یہودی عیسائی اور مسلمان ہیں لیکن یہ بہت بڑی دعوت ہے مکی صورت میں کہ اگر انسانیت کو بچانا ہے تو پھر انبیاء کے جھنڈے کے نیچے سب کو آنا پڑے گا اللہ نے اسی لئے اٹھار انبیاء کا تذکرہ فرمایا ہے کیونکہ اہل مکہ کہتے تھے کہ ہم حضرت ابراہیم کو مانتے ہیں اللہ فرما رہا ہے ابراہیم کو مانتے ہو تو یہ باتیں بھی مانو تم اگر یہ باتیں نہیں مانتے ہو تو اس کا مطلب بہت تم ابراہیم کو ہی نہیں مانتے ہو اس کا جو آخری ایک سو اکاون سے ایک سو پینسٹھ تک کا جو اختتامی اور اسلائی خطبہ ہے یہ پندر آیات مبارکہ کے اوپر مشتمل ہے یوں سورہ انام کی ایک سو پینسٹھ آیات کی اور بیس رکوعوں کی یہ موٹی موٹی تقسیم ہے اب ذرا آ جائیں اس بات کی طرف کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صورت میں یہ انداز اپنایا کیسے ہے تو مقدمہ کتنی آیات پر تھا اٹھارہ اٹھارہ آیات کا مقدمہ تھا اللہ نے پانچ چیزیں بیان کی توحید، رسالت، آخرت اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو صبر اور تسلی اب ذرا انہی باتوں کو دیکھئے گا اللہ نے صورت کا آغاز ہی کیا کہ اللہ ہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے وہ ہی ہے جس نے تاریکی پیدا کیا ہے وہ ہی ہے جس نے نور پیدا کیا ہے اور پھر اے حضرت انسان ذرا غور کر تو تو مٹی سے بنا ہے اور تیری جو عمر ہے تیری جو زندگی ہے وہ اجل و مسمہ وہ تو بڑا پریسکرائب ٹائم ہے تیرا تیرے پاس چند سال ہیں تیری زندگی کہ تم نے پھر لوٹ کر اللہ کی طرف جانا ہے یہ ساری آیات اللہ کی توحید سے بری پڑی ہیں اب ایک بات میں یہاں اور عرض کرنے لگا ہوں جو آگے بہت ساری آیات کا کرکس ہے وہ کیا ہے کہ منکرین حق کے اور مشرقین مکہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے اور نہ ماننے کے حوالے سے دو تین موٹے موٹے اترازات تھے وہ کہتے تھے کہ اے محمد آپ جس کتاب کے نزول کا دعویٰ کرتے ہیں کہ اللہ نے کوئی کتاب نازل کی ہے وہ کو ہمیں دکھائیں نازل ہوتی ہو کہ ہم دیکھیں کہ واقعی یہ کتاب آ رہی ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں آئیے ہم دیکھ لیں بس ہم ایمان لے آئیں گے اور دوسرا اتراز یہ کرتے تھے کہ آپ کہتے ہیں میرے اوپر جبریل آتا ہے یا کوفرشتہ آتا ہے تو ہم بھی تو دیکھیں کہ کوفرشتہ کیسے آپ کے پاس آتا ہے اور پھر تیسرا ان کا جو اتراز ہے وہ یہ ہے کہ ہم اگر مر بھی گئے تو مرنے کے بعد ہم دوبارہ کچھ نہ کچھ دیکھ لیں گے کر لیں گے واپسی کی شکل ان تینوں باتوں کو بڑے پیارے انداز میں واضح کیا گیا اللہ فرمارہ مابوب لَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا فِي كِرْتَاسٍ فَلَمَسُوْهُ بِعَدِهِمْ لَقَالَلَّذِينَ كَفَرُوا مابوب یہ کتاب مانگتے ہیں کہ کتاب دیکھے نازل ہوتی ہوئی اور پڑھیں تو اللہ فرمارہ ہے مابوب اگر میں کو کافی کتاب نازل کر بھی دوں فَلَمَسُوْهُوْ اور وہ اس کو چھو بھی لیں پکڑ بھی لیں بِعَدِهِمْ اپنے ہاتھوں سے تو پھر مابوب یہ کہیں گے ان حال ان حازہ اللہ سحر و مبین یہ تو کچھ جادو ہے تو مابوب میں کافی کتاب نازل کر بھی دوں ان کے سامنے تو پھر بھی یہ مابوب مانے گے نہیں ان کا دوسرا اعتراض یہ تھا کہ پھر فرشتہ آتا کیوں نہیں ہم دیکھ کیوں نہیں سکتے فرشتے کو اللہ فرما رہا ہے انداز آپ خود اندازہ کر لیں انداز کیسا ہے اللہ فرما رہا ہے مابوب جب فرشتہ آیا اور انہوں نے دیکھ لیا تو پھر ان کی زندگی کی گنجائش نہیں ہوگی یعنی فرشتہ آئے گا ان کی اوپر لیکن جب آ جائے گا تو پھر غور و فکر کی مولت نہیں ہوگی یعنی اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ فرشتہ آئے گا تمہاری جان نکالے گا اور دوسرا اشارہ یہ ہے کہ مابوب اگر میں نے فرشتہ بھی دیا قوم آدھ اور قوم سمود کی طرح تو وہ تو انہیں الٹ دے گا قوم لوت کی طرح ان کو الٹ دے گا قوم آدھ اور سمود کی طرح ان کو الٹ دے گا لہٰذا مابوب انہیں کہیں کہ اپنے اعتراضات جو ہیں اور اپنی جو ہٹ درمیاں ہیں ان سے باز آ جائیں تو یہ جو پہلی اٹھارہ آیات ہیں یہ انہی باتوں سے جو ہے وہ مکمل بھری پڑی ہیں اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب کو جب کہا گیا منکرین نے کہا جی چلیں جی ساری باتیں چھوڑیں کوئی اور دلیل اپنی طرف سے دلیل دکھا دیں کہ آپ اللہ کے نبی ہیں تو اللہ کی حبیب فرما رہے ہیں اللہ حکم فرما رہے ہیں مابوب ان کو فرما دیں کہ ایو شہین اکبر و شہادہ قل اللہ تم سب سے بڑی دلیل اور گوائی مانگتے ہو میرے نبی ہونے کی تو میرا سب سے بڑا گواہ ہے اللہ میرا سب سے بڑا گواہ اللہ ہے قل اللہ مابوب کہہ دیں میرا گواہ اللہ ہے تم اللہ کو مانو یا نہ مانو مجھے ماننے کے لیے پھر میرے رب کو تمہیں ماننا پڑے گا و اوحیہ علیہ حاضر قرآن اور مابوب ان کو کہہ دیں کہ یہ قرآن اللہ کی طرف سے نازل کیا گیا ہے تاکہ میں تمہیں اس سے ڈراؤں تم نہیں ڈرتے ہو تو پھر اللہ تبارک و تعالی خود تمہارے ساتھ جو ہاتھ کرنا ہے وہ خود کر لے گا یہ جو تین آیات ہیں انیس سے اکیس تاک انہی کے اندر وئی کا تذکرہ ہے اور ان کو کہا گیا ہے کہ مابوب یہ آپ کو اور آپ کی اوپر نازل ہونے والی کتاب کو ایسے ہی پہچانتے ہیں جیسے کوئی اپنے بچوں کو پہچانتا ہوتا ہے تو کون ایسا شخص ہے جو اپنے بچے کو دیکھ کرنا پہچانتا ہو وہ مثال دی جو ہر انسان کی سمجھ کے قریب ہے تو مابوب یہ تو ایسے پہچانتے ہیں اس کتاب کو اور کتاب کے نزول کو جیسے کوئی اپنے بچے کو پہچانتا ہے لیکن یہ ان کی ہٹ دھرمی ہے کہ اس کے باوجود مابوب یہ آپ کی اوپر ایمان نہیں لاتے تو آیت نمبر تیتیس سے چھتیس تک پھر اللہ تبارک و تعالی نے بائیس سے بتیس تک برے انجام سے ان کو واضح کیا جا رہا ہے اور برا انجام کیا ہے مابوب جب ہم ان کو بلائیں گے وَيَوْمَنَكْشُرُهُمْ جَمِعَيْا مابوب جب ہم ان کا حشر کریں گے کٹھا کریں گے تو ہم کہیں گے کہ این شرکاؤکم تمہارے وہ کہاں ہیں جن کو تم اللہ کا شریک ٹھہراتے تھے یہ سارے سوال و جواب ان کے ساتھ ہوں گے اور پھر یہ کہیں گے اللہ ہمیں واپس بہی دے یہ بھی ایک انٹرسٹنگ مقالمہ ہے قرآن مجید میں جو اللہ نے اپنے حبیب کے سامنے رکھا ہے کہ مابوب یہ قیامت والے دن جب آئیں گے تو یہ پھر ایکسکیوز کریں گے کہ اللہ ایک دفعہ صرف دنیا میں واپس بہی دے ہم پھر تیرے نبی اور تیری توحید کے اوپر کوئی اتراز نہیں کریں گے تو اللہ فرما رہا ہے مابوب اگر ہم ان کو بھیج بھی دیں جملہ ذرا سنیں جی مابوب اگر ہمیں نے لوٹا دیں تو انہوں نے پھر بھی وہی کرنا ہے جو پہلے کر رہے تھے کیونکہ مابوب یہ جھوٹے لوگ ہیں اور مابوب انہیں سمجھ نہیں ہے کہ یہ دنیا کی زندگی جو ہے یہ تو بڑی تھوڑی سی زندگی ہے لیکن یہ اس کو کل سمجھ بیٹھیں حبیب کریم کو اللہ نے جو تسلی دیئے تیس سے چھتیس نمہ آیت میں اس کے صرف الفاظ سن لیں مابوب آپ سے پہلے رسولوں کو جھٹلایا گیا لیکن فصبرو انہوں نے کیا کیا انہوں نے صبر کیا اپنے جھٹلائے جانے پر وعوزو اور ان کو عذیت دی گئی حتی عطاہم نصرونہ مابوب صبر کریں ان کو بھی ہماری نصرت پہنچ گئی تھی اور آپ کو بھی ہماری نصرت پہنچ جائے گی ذرا دیکھیں وہ نصرت کب پہنچی یہ صورت ہے مکی اور حضور نے مکہ کے بعد حجرت کہاں فرمائی مدینہ طیبہ اب مدینہ میں نصرت جو ہے وہ آنی شروع ہو گئی وہ نصرت کیا آئی حضور اپنے ساتھ جو لیک گئے تھے مہاجر اور جو وہاں ویلکم کرنے والے انصار تھے ان کی تعداد ٹرپل فگر میں نہیں جاتی یہ سو سے اوپر نہیں ہیں جن کے درمیان موخات مدینہ ہوا وہ سکسٹی ٹو سیونٹی لوگ ہیں اب ذرا دیکھیں مدد اللہ کی کیسے آئی کہ غزوہ بدر ہوا دو ہجری میں تو یہ تعداد جو ٹرپل فگر میں بھی نہیں تھی یہ غزوہ بدر میں کہاں تک پہنچ گی تین سو تیرہ پانچ اور چھے میں چھے میں حضور آئے مدینہ سے مکہ عمرہ کرنے تو صلح حدیبیہ کے مقام حدیبیہ کے مقام پر جو صلح ہوئی وہاں حضور کے ساتھ کتنے لوگ تھے چودہ پندرہ سو تو دیکھیں نا ٹرپل فگر میں بات نہیں تھی بدر میں ہو گئے تین سو تیرہ اس کے بعد صلح حدیبیہ میں ہو گئے چودہ سو پندرہ سو اچھا یہ چھے میں ہوا ہے سات کو غزوہ ہو گیا فتح خیبر آٹھ کو فتح مکہ ہوا فتح مکہ رمضان میں ہوا کتنے تعداد میں تھے دس ہزار یہ ہے اللہ کی نصرت جو گریجولی آنا شروع ہو گئی اور پھر فتح مکہ ہوا آٹھ میں اور نو گزرا اور دس میں حضور نے حج پڑھ آیا اور اس حج میں حضور کے ساتھ جو لوگ تھے ان کی تعداد سوہ لاکھ تھی یہ ہے اللہ کی نصرت جو اللہ نے اپنے ہر نبی کو عطا فرمائی ہے یہ ہر اس بندے کے لیے حوصلے کی بات ہے جو راہ حق میں نکلتا ہے اور اس کو لوگوں کی مشکلات اور ان کی باتیں برداشت کرنا پڑتی ہیں اچھا اللہ نے اپنے حبیب کے لیے بڑی پیاری بات یہاں پر فرمائی ہے کہ معبوب ان کا جو اعراض ہے ان کا جو مو پھیرنا ہے یہ یقیناً آپ کے لیے بڑا مشکل ہے اللہ فرما رہے ہیں معبوب ہم جانتے ہیں کہ یہ لوگ جب آپ سے اپنا رخ موڑتے ہیں اور ہدایت کا پیغام قبول نہیں کرتے تو ہم سمجھتے ہیں آپ کی دلی قیفیت کو لیکن اللہ فرما رہے ہیں معبوب آپ اگر سیڑھی لگا کے آسمان سے ان کے لیے کوئی موجزہ بھی پکڑ لائیں تو معبوب یہ آپ کی اوپر ایمان لانے والے نہیں ہیں اگر انہوں نے ایمان لانا ہوتا تو ان ان باتوں کو پڑھ کر یہ ایمان لے آتے وہ باتیں کیا ہیں جی وہ باتیں ہیں جی اللہ فرما رہے ہیں اگر انہوں نے ایمان لانا ہوتا تو وما من دابتن فی الارض زمین میں چلتے پھرتے جانوروں کو دیکھ کر ایمان لے آتے کیوں کہ اللہ نے ان کے اندر کتنی قوالٹیز رکھی ہیں اب میں سب کی طرف نہیں جاتا صرف ایک ہی مثال اس کے اوپر پوری صورت آ رہی ہے وہ ہے نحل شہد کی مکھی اللہ فرما رہے ہیں معبوب انہوں نے میری قدرت کا مشاہدہ اگر کرنا ہوتا تو یہ تو شہد کی مکھی کو دیکھ کر ایمان لے آتے کہ گھاٹ گھاٹ کا پانی پیتی ہے ہر درخت کھٹے میٹھے پھیکے کا رس چوستی ہے اور اس کے بعد پھر اتنا تمہارے لیے میٹھا وہ رس دیتی ہے جو دنیا میں اپنی مثال آپ ہے کہ فلان چیز تو شہد جتنی میٹھی ہوتی ہے اور پھر معبوب ذرا دیکھیں کہ انہوں نے اگر ایمان لانا ہوتا تو جانوروں کو دیکھ کر ایمان لے آتے جانور کیا ہے جی ایک گائے ہے وہ چارہ کھاتی ہے سبز رنگ کا اور پانی پیتی ہے نیلے رنگ کا دودھ دیتی ہے حضرت انسان کو سبز رنگ کا اللہ فرما رہا ہے ایمان انہوں نے لانا ہوتا تو معبوب ان چیزوں کو دیکھ کر ایمان لے آتے معبوب یہ فضاء میں اڑتے ہوئے پرندوں کا ٹھہرنا اور اپنے پر سکڑنا اس کو دیکھ کر یہ ایمان لے آتے لیکن معبوب یہ اپنی صلاحیتیں استعمال نہیں کرتے غور و فکر کی اس لیے یہ اسی جگہ پہ پڑے رہیں گے کیونکہ انہیں آگے جانے کی ان کے اندر جو ہے وہ وہ کریز نہیں ہے اور وہ آگے نہیں جا سکتے پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یہ چاند باتیں رکھتے مشرقین وہ کہتے جی آپ ہمیں بتا دیں کہ مہینے بعد بارش ہوگی یا نہیں ہوگی پندرہ دنوں بعد کیا ہوگا فلان میلے میں اور فلان چیز کا بھاؤ اوپر جائے گا یا نہیں تو پھر ہم آپ کی اوپر ایمان لے آئیں گے ان کا دوسرا اطراز تھا کہ اچھا جی آپ کہتے ہیں کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندگی ہوتی ہے حضور فرماتے تھے نا کہ مرنے کے بعد تم نے جی اٹھنا ہے تو مشرقین کہتے اگر واقعی مرنے کے بعد زندگی ہے تو ٹھیک ہے آپ ہمارے چھٹی پشت میں یا ساتھویں پشت میں کسی بابا جی کو زندہ کر کے لے آئیں وہ ہمارے سامنے آ جائیں ہم ان کو دیکھ لیں کہ واقعی مرنے کے بعد بھی زندگی ہوتی ہے تو پھر ہم ایمان لے آئیں گے اللہ ہی جانتا ہے میں تمہارے سامنے کبھی بھی یہ دعویٰ نہیں کرتا کہ میں کو فرشتہ ہوں یا میں کل کی باتیں جانتا ہوں یا تمہاری منڈیوں کے جو بھاؤ ہیں ان کے ریٹ میں تمہیں بتاتا ہوں میں تو صرف اللہ کی آنے والی وہی کی اتباع کرتا ہوں جو تمہارے سامنے رکھ دیتا ہوں اور پھر اگلی بات جو کی گئی جو میں نے دوسری مثال دی کہ ہماری کوچھ چھٹی ساتھویں پشت میں کوئی کسی کلاب مرہ کاب لوئی غالب فحر قریش کوئی نکل کے آ جائے تو ہم ایمان لے آئیں گے ذرا آٹھویں پارے کی وہ پہلی آیت کہیں پڑھئے گا آیت نمبر ایک سو گیا رہا ہے ویسے آٹھویں پارے کی پہلی آیت ہے اللہ فرما رہا ہے لَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَ مابوب اگر ان کے اوپر ہم فرشتے نازل کر دیں وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَ اور مردے آ کر قبروں سے نکل کر ان کے ساتھ گفتگو بھی کریں تو مابوب یہ پھر بھی میرے اوپر ایمان نہیں لائیں تو یہ مابوب ان کی زد ہے اور ان کے دلوں کی اوپر جو مہر ہے وہ لگ چکی ہے یہاں پر کچھ آیات مبارکہ جو ہیں وہ موکم بھی ہیں جن کی ہم بات کرتے ہوتے ہیں لیگل ورسز ایک اور بات آج ریپیٹ ہو رہی ہے پچھلی صورتوں میں بھی ہوئی تھی کہ ہر وہ مجلس ہر وہ سٹنگ جس کے اندر لا یعنی گفتگو ہو جیسے آج کل میں دیکھتا ہوں معاشرے میں کہ ہر بندہ دین کی باتیں کرتا ہے دین کسی ایک بندے کی مراس نہیں ہے لیکن دین کو ڈسکس کرنے کے لیے کم از کم دین کے علم کا ہونا ضروری ہے جیسے ہر شعبے میں چیزوں کے علم کا ہونا ضروری ہے تو بات بات کی باتیں کرنا فلسفے کی باتیں کرنا یونانی منطق کو ساتھ لے آنا اللہ فرما رہے معبوب جب آپ ان لوگوں کو دیکھیں جو ہماری آیات میں اپنی جہالت کی وجہ سے ڈوبے رہتے ہیں بات بات کی باتیں کرتے ہیں فلسفے اور شیطان ان کو بھولاتا ہے بہکاتا ہے فلا تک ادباد ذکرہ مال قوم ظالمین معبوب ایسی مجلس میں ظالم بندوں کے ساتھ آپ کبھی بھی نہ بیٹھیں یہ میرے اور آپ کے لیے بھی حکم ہے کوئی ایسی مجلس کہ جس میں ایسی باتیں ہو رہی ہوں جو اللہ رسول سے دور کرنے والی ہوں تو اللہ نے اپنے حبیب کو منع فرمایا تو ہمیں بھی اللہ منع فرما رہے ہیں پھر کسی بندے نے سوال کیا حضور ہم جو پیچھے بیٹھ چکے اس طرح کی مجالس میں ان کا کیا کریں تو اللہ ارشاد فرما رہے وَمَا عَلَلَّذِينَ يَتَّقُونَ مِن حِسَابِهِ مِن شَيْئِن وَلَاكِنْ ذِكْرَ عَلَى اللَّهُمْ يَتَّقُونَ جو ہو گیا سو ہو گیا لیکن آئندہ کے لیے توبہ کر لی جائے تاکہ اس طرح کی محافل میں کوئی بندہ نہ بیٹھے تاکہ وہ بربادی کی طرف نہ جائے اب یہاں پر سلسلہ انبیاء شروع ہونے لگائے اس کے لیے ایک چھوٹا سا مقدمہ اپنے ذہن میں بٹھا لیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو یہ فرمایا کہ مابوب ان کو آپ دعوت حق دیں ان کے سامنے حق کی دعوت رکھیں مکہ کے لوگوں کے سامنے لیکن مکہ کے لوگ کہتے تھے کہ ہم تواف تو کرتے ہیں ہم حجر اسفت کو بھی مانتے ہیں ہم صفہ مروہ کے درمیان بھی دوڑتے ہیں ہم حج بھی کرتے ہیں پھر اے محمد آپ کیوں کہتے ہیں کہ آپ حق کی طرف آ جائیں تو اللہ ان کے سامنے حضرت ابراہیم اور ان کی اولاد میں سے اٹھارہ انبیاء کا ذکر فرما رہے ہیں کہ میرے ان نیک بندوں کی اور میرے خلیل اور اس کی اولاد میں سے ان انبیاء کی تو یہ یہ تعلیمات تھیں یہ جو تمہاری خود ساختہ تعلیمات ہیں یہ ٹھیک نہیں مثلا وہ قربانی کرتے تھے یہ جو مشرقین تھے وہ قربانی کرتے تھے جانور زبا کرتے تھے لیکن وہ پہلے بتوں کے نام پہ زبا کرتے تھے خون اس کی اوپر چھڑکتے تھے اس کے بعد کہتے تھے اب ہماری قربانی اللہ تعالیٰ قبول فرما دے گا تو اس طرح کی جو ان کی باتیں تھیں صفہ مروہ میں دوڑ بھی لگاتے تھے لیکن صفہ مروہ سے بتوں کی ایک حقیقت ان کے ہاں وابستہ تھی ہمارے نزدیک ایسی کوئی حقیقت نہیں تھی اچھا مناب میں بھی جاتے تھے عرفات نہیں جاتے تھے مزدلفہ میں بیٹھتے تھے مشہر حرام کے پاس بیٹھتے تھے لیکن اباؤ اعداد کے کسے بیان کرتے تھے اللہ کا ذکر نہیں کرتے تھے تو یہ جو انہوں نے ایڈیٹنگ کر لی تھی اپنے مذہبی تصورہ اچھا تواف کرتے تھے تو کیسے ننگے ہو کر ان کی لوجک یہ تھی کہ ماں کے پیٹھ سے ننگے آئے ہیں اللہ ہماری عبادت بھی ننگے ہو کر قبول کرے تو سیٹیاں بجاتے تالیاں بجاتے یہ جو سیٹیاں اور تالیاں بجانا تھا یہ قرآن کی آیات ہے یہ جو سیٹیاں اور تالیاں بجانا تھا یہ ان کا وجدان تھا وہ کہتے تھے ہم اللہ کی بارگاہ میں لگے ہیں بس یہ ہی ہماری قبولیت کا سباب ہے تو ان کو آیت نمر چورہتر سے لے کر آیت نمر تیرانوے تک تقریباً اٹھارا انبیاء کا تذکرہ کر کے بتایا گیا میرے ابراہیم کا کبھی بھی یہ عقیدہ نہیں تھا میرے ابراہیم کی اولاد میں سے اس خاک کا کبھی بھی یہ عقیدہ نہیں تھا یاکوب کا کبھی عقیدہ نہیں تھا ان سے پہلے نو کا کبھی عقیدہ نہیں تھا داؤد، سلمان، عیوب، یوسف، موسیٰ، حارون، زکریہ، یایا، عیسیٰ، الیاس، اسمائیل، یاسا، یونس، لوت کسی کا بھی یہ عقیدہ نہیں تھا جو تمہارا عقیدہ ہے انفارمیشن کے لیے چند باتیں ذرا ذہن میں رکھ لیں حضرت ابراہیم کا پورے قرآن مجید میں تقریباً تقریباً چھالیس مقامات پر لفظ ابراہیم کے ساتھ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کا تذکرہ ہے سولہ دفعہ حضرت اسخاق کا تذکرہ ہے سولہ ہی دفعہ ان کے بیٹے حضرت یعقوب کا تذکرہ ہے تینٹالیس دفعہ پورے قرآن میں حضرت نو کا تذکرہ ہے اور سولہ دفعہ حضرت دعود کا تذکرہ ہے سترہ دفعہ حضرت سلمان کا تذکرہ ہے چار دفعہ اللہ نے حضرت یعقوب کا ذکر کیا ہے حضرت یوسف حضرت عیسیٰ حضرت آدم تینوں کا ذکر اللہ نے پچیس پچیس دفعہ فرمایا ہے قرآن میں سب سے زیادہ جس نبی کا ذکر ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام تقریباً ون تھرٹی تھری ٹائم اللہ نے حضرت موسیٰ کا نام لے کر موسیٰ کا لفظ ذکر کر کے اس کو اپنے نیک بندے قلیم اللہ کا تذکرہ فرمایا حضرت حارون کا تذکرہ پندرہ مقامات پر ہے حضرت زکریہ اور حضرت یعیہ کا سات اور پانچ دفعہ ہے میں نے عرض کر دیا حضرت عیسیٰ کا کتنی دفعہ ہے پچیس حضرت عیسیٰ اور حضرت یوسف اور حضرت آدم تینوں کا ذکر پچیس پچیس دفعہ قرآن میں ہے حضرت علیہ السلام کا دو دفعہ حضرت اسماعیل کا بارہ دفعہ حضرت یاسہ دو حضرت یونس چار اور حضرت لوت کا تذکرہ ستائیس دفعہ ہے اور یہ بات بڑی وضع طور پر کہہ دی گئی ہے ان کو امن کتاب دی تھی ان کو حکمت دی تھی ان کو نبوت دی تھی لوگوں کے ساتھ بات کرنے کا ڈھنگ دیا تھا لیکن تمہارے جیسی عادات ان کی نہیں تھی کہ تم کہتے ہو کہ ہم تو ان انبیاء کی تعلیمات پر عمل کرنے والے ہیں اس کی آیت نمبر جو 92 ہے اور 93 ہے یہ دونوں قرآن مجید کے منزل من اللہ قرآن کو مبارک کہا جا رہا ہے قرآن کو کتاب کہا جا رہا ہے قرآن کو مصدق کہا جا رہا ہے اس میں قرآن کی صفات بیان کی جا رہی ہیں اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی پھر قدرت کی بات ہے اللہ کون ہے جی اللہ کے بارے میں فرمایا اللہ وہ ہے تم زمین میں بیج بوتے ہو جو اس کو اگاتا ہے وہ اللہ ہے اور جو یخرج الحی من المیت اور مردہ سے زندہ کو نکالتا ہے جیسے انڈے سے مرگی انڈہ بظاہر ہمیں شکل کے اعتبار سے جو ہے وہ مردہ نظر آتا ہے لیکن اللہ اس سے زندہ ایک مرگی کو نکال دیتا ہے و مخرج المیت من الحی اسی طرح زندہ سے مردہ کو نکال دیتا ہے جیسے کسی عالم سے جاہل کا پیدا ہو جانا یا کسی جاہل سے عالم کا پیدا ہو جانا اور اللہ تعالیٰ صبح کو نکالنے والا ہے رات بنانے والا ہے سورت چاند بنانے والا ہے وہی ہے جس نے ستارے بنائے تمہاری راستے کو ناپنے کے لیے تمہیں منزل دکھانے کے لیے تمہیں خدا سمجھ بیٹھے ہو اور وہی اللہ ہے جس نے آسمان سے پانی نازل کیا تمہارے لیے پھر اس میں سے چیزیں ہو گائیں اچھا جی یہ اشارہ ہے آپ کا بوٹنی کی طرف یعنی قرآن اشارہ کر رہا ہے کہ میں نے بارش نازل کی اور ایک خاص ایٹموسفیر پہ جا کے پھر وہاں سے جو ہے وہ چیزیں ہو گئیں تو اگنا کیا ہے علم نبطات بوٹنی اور جو سورت چاند والا ہے علم اس کو کیا کہتے ہیں ایسٹرانومی علم فلکیات کا تذکرہ گویا کہ یہاں پر ہے پھر یہ جو ان کا علم ہے باقیدہ سے درختوں کا اس کو کیا کہتے ہیں اس میں اللہ نے زیتون کا تذکرہ کیا اور اس کے علاوہ انار کا تذکرہ کیا انگوروں کا تذکرہ کیا یہ جو اس کا علم ہے اللہ نے اس کی طرف بھی اشارہ فرمایا جانوروں کا باقیدہ علم ہے جانو علم حیوانات کی طرف جا بجا یہاں پر ہمیں اشارے مل رہے ہیں گویا کہ سائنس کی بنیاد رکھنے والا اور سائنس کی طرف دعوت دینے والا ہی کون ہے قرآن مجید ہے پھر یہاں پر رویداری کا پیغام ہے اور یہ آج بھی معاشرے میں ضرورت ہے کہ کسی کے جھوٹے خدا کو برا نہ کہو ورنہ یہ ہوگا کہ اس کے بدلے میں وہ تمہارے سچے خدا کو اور جس کے ساتھ ہماری بڑی افیلیشن ہے وہ اس کو برا بھلا کہنا شروع کر دے گا اس کی پہلی آیات کی چند باتیں میں آپ کی خدمت میں پہلے ہی پیش کر چکا ہوں دو آیات پہ میں مزید فوکس کرنا چاہتا ہوں اور وہ آیات مبارکہ ہمارا آج کا سبق ہے جو ہم نے سافٹ کاپی شیئر کی لوگوں کے ساتھ اپنے گروپ میں بھی اور جہاں تک میری رسائی تھی وہ سورہ انام کی ون ففٹی ون اور ون ففٹی ٹو نمر آیت مبارکہ ہے آپ کو شاید یاد ہو کہ ایک فلم تھی ٹین کمانڈ میٹس کے نام سے دس آقام جس کو یہودی آقام اشرا کے نام سے جانتے ہیں وہ فلم آج بھی موجود ہے اگر کوئی دیکھنا چاہے تو اس کے اندر بھی یہ اس طرح کی باتیں ہیں لیکن کچھ موڈیفکیشن ہے اس کے اندر اسلام کی اوریجنل تعلیمات جو ہے ان کی کمی ہے وہ جو دس باتیں جن کا اللہ نے حکم دیا ہے وہ ذرا دیکھ لیں کہ وہ ہیں کیا کیا سب سے پہلے آیت نوٹ کر لیں یہ اپنے بچوں کو یاد کروا دیں یہ تورات زبور انجیل قرآن اور تمام نبیوں کی تعلیمات کا خلاص ہے یہ دس باتیں ہر نبی نے ان کی دعوت اور تبلیغ کی ہے اور یہ آیت نمر ہے سورہ انام کی ایک سو اکاون اور ایک سو باون یعنی جو بندہ میں نے کل بھی کہا تھا اور ہر روز کہتا ہوں جو بندہ اپنے بچوں کو باقیدہ مدرس سے داخل کروا کے حفظ نہیں کروا سکتا کم وہ تیس آیات تیس روزوں کی مناسبت سے تو آپ نے بچوں کو یاد کروا سکتا ہے جو کرکس ہوتی ہیں پورے قرآن کا جو میرے سمجھ کے مطابق ہے میں ہر صورت سے کوئی نہ کوئی کرکس نکال کے روزانہ پانچھے سپورٹیو آدیث کے ساتھ وہ میں آپ سے شیر کر لیتا ہوں تو ایک سو اکاون اور ایک سو باون نمبر جو دو آیات ہیں سورہ انام کی یہ دونوں تمام انبیاء کی تعلیمات کا خلاص ہیں سنیں جی وہ ہیں کیا کل مابوب ان کو بتا دیں کبھی یہ جانور کو حلال کہہ دیتے ہیں مثلا وہ کہتے تھے کہ اگر ہمارے جانور نے میل بچہ دیا تو وہ مردوں کا ہوگا اگر وہ مذکر نہ ہوا مونس ہوا تو وہ فلان کا ہوگا جس جانور نے تین بچے دے دیئے چوتھا دیا تو وہ فلان کا ہوگا پانچ دے دیئے تو جانور حرام ہو جائے گا یہ جو گورک دھندہ تھی اس سے جان چڑھائی جا رہی ہے اور اللہ ان کو فرمارے مابوب ان کو سیدھی سیدھی بات کہہ دیں یہ دس باتیں اپنا لو یہی میرا دین سنیں جی وہ ہیں کیا سب سے پہلا حکم کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ بس باقی ساری باتیں اللہ فرمارہ ہے ٹھیک ہو جائیں گی دوسری بات ہے وَبِلْ وَالِدَيْنِ اِخْسَانَا والدین کے ساتھ حسنِ سلوک اچھا پورے قرآن میں اللہ کی عبادت کے ساتھ آپ کو والدین کے ساتھ حسنِ سلوک نظر آئے گا اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ بھی رب ہے اور بچوں کا جو والد اور والدہ ہوتے ہیں یہ بھی رب ہوتے ہیں رب عربی زبان کا لفظ ہے جس کا معنی ہے پالنا تربیت کرنا نش و نما کرنا تو اس کے لئے دو لفظ ذہن میں رکھ لیں اللہ ربوبیتِ قبرا رکھنے والا ہے اور والدین ربوبیتِ سغرا رکھنے والے ہیں یہ اللہ نہیں ہیں لیکن کام اور صفات ان کی اللہ والی ہیں کیونکہ یہ ماں اپنے بچوں سے اتنی محبت کرتی ہے آپ نے حدیثِ مبارکہ سنی ہوگی کہ اللہ ستر گناہ ماں سے زیادہ بچوں سے اور انسان سے محبت کرتا ہے تو اللہ کے ساتھ کسی کوئی شریک نہ ٹھہرا ہو والدین کے ساتھ اس نے سلوک کرو لیکن میں یہاں آپ سے ایک اور بات شیئر کرتا ہوں والدین کے ساتھ اس نے سلوک کرو یہ بچوں کو سکھائے گا کون یہ والدین سے کھائیں گے لیکن آج کے نظام میں کسی ماں کسی باپ کے پاس ٹیم نہیں میں آپ سب سے پوچھتا ہوں زندگی میں کتنی دفعہ ہم نے بچوں کو کہا ہے کہ بیٹا میں آپ کا ابا ہوں اور اس چیز کا بھی آپ نے دھیان رکھنا ہے یعنی چاہتے ہوئے یا نہ چاہتے ہوئے ہم نے ساری تربیت چھوڑ دی ہے اپنے سکولوں پہ اپنی اکیڈمیوں پہ اپنے کالوجز پہ نہیں وہ صرف آپ کی پروفیشنل ایجوکیشن کو انہانس کرنے والے ہیں تربیت کا فریضہ پہلے دن سے مام باپ نے پورا کرنا ہے میں ایک اور بات عرض کر لوں مولوی کبھی بھی آپ کے بچوں کے بگڑنے کا سباب نہیں ہے کیوں کہ نابالک کا تو مسجد میں آنا ہی منا ہے نابالک جو سیکھنے کی عمر ہے وہ تو مسجد میں آئی نہیں سکتا ہمارے پاس تو ویسے ہی لوگ نہیں آتے ہمارے پاس سے تو بچے سکول بچے لے گئے اکیڈمیاں بچے لے گئیں کالج یونیورسٹیاں لے گئیں رہ گئی مسجد تو وہ اللہ بھلا کرے کرونا کا کہ 50 پلس پہ پابندی لگ گئی ورنہ عام نمازوں پہ لوگ ہوتے ہی کتنی عمر کے تھے بزرگی ہوتے ہیں نا جی ان بزرگوں کو بھی ویلکم ہے مسجد میں لیکن نوجوان نسل مسجد سے آری ہو گئی آج دیکھیں یہ اکیڈمی تین بجے سے لے کر رات کو نو دس تک بچے اپنے پاس رکھتی ہے میں کہتا ہوں اللہ بھلا کرے کرونا کا اس نے ہمیں تین چار مہینوں کے لیے سوچنے کا موقع دیا ہے کہ اس کے بغیر بھی تمہاری دنیا آگے چل سکتی ہے لیکن اگر ہم اس سے سبق پکڑیں تو وَلَا تَقْتُلُوا اولادَكُمْ مِنْ اِمْلَا اور غربت کے باعث اپنی اولادوں کو قتل نہ کرو میں یہاں ایک چھوٹی سی بات ایڈٹ کرنا چاہتا ہوں کہ پہلے تو مشرقین اپنی اولادوں کو ویسے ہی قتل کرتے تھے یعنی زندہ دبا دیا اور خصوصاً بچیوں کو کیوں کہ بچیاں ان کا سور صاف انکم نہیں بن سکتی تھی مثلاً مرد تو کما کے لا سکتا تھا لیکن عورت ایسا نہیں کر سکتی تھی اور بھی بہت ساری وجوہات تھی تو یہاں جو ہمارے ہاں قتل اولاد ہوتا ہے میری یہ بات ذہنشین کر لیں ہمارے معاشرے میں قتل اولاد ہوتا ہے لیکن مفیضیقلی نہیں ہوتا وہ تھیوریٹیکلی ہوتا ہے ہمارے بچوں کی فکر مر چکی ہے ہمارے بچوں کے اندر کریئیٹیوٹی نہیں ہے میں چیلنج کر کے آپ کو کہتا ہوں آپ کا پچاس ہزار پر پڑھنے والا بچہ بھی کریئیٹیوٹی سے محروم ہے رٹالائیزیشن ہے آپ کے پورے نظام میں تو ہم نے جو فکر چھین لی ہے ہم نے جو ذنی بالیدگی چھین لی ہے بچوں سے یہ ہم نے گویا کہ اپنی اولادوں کو قتل کر دی ہے نظام تعلیم دیکھ لیں جی بندہ شرما جاتا ہے ہمارا پہلی کا بچہ کسی آٹھ کورسز کی نسابیں نساب کی کتابیں تو ایک بیگ میں لے کر پھر رہا ہوتا ہے آکس فورڈ لگانا بھی مجبوری ہے کوئی قیدہ قرآن کا ڈالنا بھی ضروری ہے کوئی تیسرا نساب بھی کوئی چوتھا کوئی بورڈ کے ساتھ افیلیشن کی مجبوری پہ کوئی ان کی کتاب ڈالنی بھی ضروری ہے تو انسان کو انسان نہیں بنایا ہم نے اس کو جانور بنا دی ہے وَلَا تَقْرَبُ الْفَوَاحِشَ ہم اور اللہ فرما رہے ہے بے ہی آئی کے قریب نہ جاؤ ایک تو ظاہری بے ہی آئی ہے ایک باطنی بے ہی آئی ہے تو اس کی مختلف تشریحات ہیں اور کسی ایسے انسان کو قتل نہ کرو جس کو اللہ نے منع کیا ہے دیکھیں جائے دنیا میں قتل تو عام ہو چکا ہے ہر روز دنیا میں سینکڑوں لوگ قتل ہوتے ہیں پوری دنیا میں آپ مسلمانوں کا قتل عام ہی دیکھ لیں فلسطین میں برما میں کشمیریوں کو دیکھیں بیچاروں کو کہ کتنا عرصہ ہو گیا وہ لاک ڈاؤن کی قیفیت میں ہیں تو یہ سارا انسانوں کے اوپر ظلم ہے پھر یتیم کے مال کے قریب نہ جاؤ اور ناب طول جو ہے اس کو پورا کرو اچھا ناب طول صرف یہ نہیں کہ کچھ چیزیں طول رہا ہے اگر کوئی اپنی ڈیوٹی پہ پورا نہیں جاتا تو وہ بھی ناب طول میں کمی کر رہا ہے تو بس یہ ٹائم ہو گیا اس ٹائم کی مناسبت سے یہ ان آیات کو ذرا خود پڑھئیے گا جس کو سافٹ کاپی چاہیئے ہو میں بھی دوں گا ایک سو ایک آون اور ایک سو باون نمبر آیات ہمارا کرکس ہیں اس پوری کی پوری صورت مبارکہ کا جس کا نام صورہ انعام ہے تو اس کی ٹوٹل صورتیں آیات کتنی بنیں ایک سو پینسٹھ اور اس کے بیس رکوعیں تقریباً آئی سوہ پارہ جو ہے وہ ہم اپنی ترابی میں تلاوت سنیں گے اور پاروں کے اعتبار سے ہم الحمدللہ ساڑھے آٹھ پاروں تک آج پہنچ جائیں گے اور صورتوں کے اعتبار سے ہماری بکرہ اس کے بعد علی امران پھر نساء پھر مائدہ اور آج انعام یہ اس سلسلے کی پہلی مکی صورت ہے کل زندگی رہی تو آراف ہوگی وہ بھی مکی ہے آگے پھر انفال اور توبہ مدنی سفر چلے گا اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر اپنا فضل فرمائے اور قرآن سے اپنے دل اور دن ہمیں بدلنے کی توفیق نصیب فرمائے وما علی اللہ البلا